موسیقی دینہ سے راولپنٹی کی طرف سفر کرتے ہیں آپ تیرہ کلومیٹر کی مسافت کے بعد لیڈی کراس پر پہنچیں گے موسیقی یہاں سے ایک روڈ شمال کی طرف لیڈی گاؤں کی جانب مڑ جاتی ہے لیڈی سے آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر کرونٹا کے مقام پر سرجلال طلاب کے اثار آج بھی موجود ہیں موسیقی سلطان جلال خان آدمال گکھر جلال الدین محمد اکبر کے دور میں اس علاقہ کا جلیل القدر حکمران ہو گزرا ہے سولمی صدی عیسوی میں اسی کے حکم سے اس علاقہ میں یہ خوبصورت طلاب تعمیر ہوا موسیقی طلاب کی جنوبی جانب نہائیت خوبصورت سرائے کے کچھ اثار ابھی تک موجود ہیں سرائے کی مسجد ابھی تک صحیح سالم حالت میں موجود ہے موسیقی طلاب کے نزدیک ہی ایک ولی اللہ کا مزار ہے جن کا نام شاہ بادشاہ بتایا جاتا ہے اس مزار پر ہر جمعیرات کو ظاہرین کی بڑی تعداد حاضری دیتی ہے موسیقی گزشتہ پچاس سال سے اس مقام پر ایک دہاتی میلہ بھی لگتا ہے جس میں دور دراز سے لوگ شرکت کے لیے آتے ہیں میلے کے دوران اس علاقے میں بڑے پیمانے پر عارضی دکانے بنائی جاتی ہے موسیقی سر طلاب کو کہتے ہیں یہ طلاب دو پہاڑوں کے درمیان برساتی نالے گوڑوں کر بنایا گیا تھا حقیقت میں یہ مقام ککھر سرداروں کی آرامگاہ تھا لاہور اور کشمیر کے سفر کے دوران آرامگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا موسیقی یہ مقام رہتاس اور ہتھیا کی درمیانی منزل تھا اور یہاں کافلے ٹھہرا کرتے تھے سر جلال وہی طلاب ہے جس کے بارے میں ایک ضرب المثال ابھی تک مشہور ہے بول کمالی سر جلالی یعنی کمال خان گکھر بات کا دھنی تھا اور طلاب جلال خان کا ہے موسیقی سلطان جلال خان گکھر نے اس مقام کو فرودگاہی بنایا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک بڑا قصبہ آباد ہو گیا جسے سلطان جلال خان کے پوتے مراد کلی خان نے زیادہ رونک دی اور تپا پبی کی نگرانی کے لیے یہاں پر اپنا ایک نائب مقرر کیا اس کے لڑکے سلطان اللہ داد خان اور بیگم منگو رانی نے طلاب کے جنوبی کنارے پر ایک محل تعمیر کرایا جس کی شکستہ دیواروں کی کچھ باقیات ابھی تک موجود ہیں ان شکستہ دیواروں پر بے شمار گولیوں کے نشانات کسی خون ریز لڑائی کی نشانتے ہی کرتے دکھائی دیتے ہیں سر جلال طلاب کی لمبائی تین سو گلز جبکہ چوڑائی دو سو گلز ہے اس کی گہرائی بہت زیادہ تھی اس کے چار اطراف لا تعداد سھیڑیاں نیچے کی طرف جاتی تھی کہا جاتا ہے کہ اس طلاب کا پہندہ تانبے کی داد سے بنایا گیا تھا مگر اس کا پہندہ کتنی گہرائی میں تھا اس بات کا کسی کو اندازہ نہیں آج یہ طلاب برساتی نالوں کی لائی مٹی سے بڑا پڑا ہے آج سے ایک صدی قبل سر جلال کا یہ طلاب کورمنٹ کے اثار قدیمہ کی پرست میں شامل تھا اور اس کی دیکھ پال کے لیے یہاں پر ہر وقت ایک چوکیدار موجود ہوتا تھا اس طلاب کی کھدائی کا کام بھی شروع کروایا گیا مگر کچھ عرصہ بعد ہی اسے روک دیا گیا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں یہ جگہ سرکار خالصہ کا پولیس اسٹیشن تھی پھر نہ جانے کیا ہوا دوگروں کی شکہ ساہی نے اسے اجار دیا اور یہاں کے رہنے والے ادھر ادھر منتشر ہو گئے سر جلال کے طلاب کی ٹوٹی پھوٹی سینیاں اور محل کی باقیات آج بھی ہمیں اہد رفتہ کی داستانیں بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں ابھی یہاں بھی ایک شہر آباد تھا جو آج ماضی کے کمگشتہ اوراک کہیں کھو گیا ہے موسیقی موسیقی